قابل جہاں کے آقل دوستو السلام علیکو ناظرین داستانِ کربلا کی پانچویں اور آخری قسط ملاحظہ ہو حضرت نومان ابن بشیر بہت رکیب القلب پاک باز اور محب اہلِ بیت تھے دمشک کی آبازی سے جوہی کافلہ باہر نکلا حضرت نومان امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دست بستہ ارز کیا یہ نیازمند حکم کا غلام ہے جہاں جی چائے تشریف لے جائیے میری تکلیف کا خیال نہ کیجئے جہاں حکم دیجئے گا پڑا ہو کروں گا جب فرمائیے گا کوچھ کروں گا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت زین العابدین وہیں سے کربلا واپس ہوئے اور شہدہ اہلِ بیت کو دفن کیا اور جمہوریت کا اس بات پر اقتفاہ ہے کہ کربلا کے آس پاس کی آبادیوں کو جب خبر ہوئی تو وہ ماتم کناہ آئے اور شہیدوں کی تجہیز و تکفین کا فرض انجام دیا حضرت امام عرش مقام کا سر مبارک اب نیزے پر نہیں تھا حضرت زینب شہربانوں اور عابد بیمار کی گود میں تھا پہاڑوں سہراؤں اور ریگستانوں کو اگور کرتا ہوا کافلہ مدینے کی طرف بڑھتا رہا منزلیں بدلتی رہی اور سینے کے جذبات مچلتے رہے یہاں تک کہ کئی دنوں کے بعد اب حجاز کی سرحد شروع ہو گئی اچانک سویا ہوا درد جاگ اٹھا رحمت و نور کی شہزادیاں اپنے چمن کا موسم بہار یاد کر کے مچل گئی کربلا جاتے ہوئے انہی راہوں سے کبھی گزرے تھے کشور امامت کی یہ رانائیاں اس وقت اپنے تاجداروں اور نازبرداروں کے زلے عاطفت میں تھی زندگی شام و سہر کی مسکراہتوں سے معمور تھی کلیوں سے لے کر گنٹوں تک سارا چمن ہرابرا تھا ذرا سا چہرہ اداس ہوا چارہ گروں کا حجوم لگ گیا پلکوں میں ننہ سا کترہ چمکا اور تیار کے ساغر میں توفان امرنے لگا سوتے ہوئے ذرا سا چونک گئے اور آنکھوں کی نیند اڑ گئی اب اسی راہ سے لوٹ رہے ہیں تو قدموں کے نیچے کانٹوں کی برچیاں کھڑی ہیں تڑپ تڑپ کر قیامت بھی سر پہ اٹھا لیں تو کوئی تسکیم دینے والا نہیں پڑا ہے کافلہ ویران ہو چکا ہے شہزادیوں اور رانیوں کی جگہ اب آشف تحال یتیموں اور بیواؤں کی ایک جماعت ہے جس کے سر پہ اب صرف آسمان کا سایہ رہ گیا ہے لبوں کی جنبش اور عبرو کے اشارے سے اسیروں کی زنجیریں توڑنے والے آج خود اسیرے کربوں بھلا ہیں مدینہ کی مسافت گھٹتے گھٹتے اب چند منزل رہ گئی ہے اب اسے پہاڑوں کا جگر کانپ رہا ہے زمین کی چھاتی دہل رہی ہے قیامت کو پسی نہ آ رہا ہے کربلا کے فریادی مالک کونین کے پاس جا رہے ہیں کافلے میں حسین نہیں ہے ان کا کٹا ہوا سر چل رہا ہے استغازے کے ثبوت کے لیے کہیں سے گواہ لانا نہیں ہے بغیر دڑ کے حسین جب اپنے نانا جان کی تربت پر حاضر کیا جائے گا تو خاکدان گیتی کا انجام دیکھنے کیلئے کس کے ہوش سلامت رہ جائیں گے پردیس میں کربلا کے مسافروں کی آج آخری رات تھی نہایت بے قراری میں کٹی انگاروں پر کروٹ بدلتے رہے صبح صویرے ہی کوچ کے لیے تیار ہو گئے نومان بن بشیر آگے آگے چل رہے تھے ان کے پیچھے اہلِ بیت کی سواریاں تھی سب سے آخر میں تیس محافظ سپائیوں کا مسلح دستہ تھا دوپہر کے بعد مدینہ کی سرحد شروع ہو گئی اب فریادیوں کا حال بدلنے لگا سینے کی آگ تیز ہونے لگی جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جا رہا تھا جذبات کے سمندر میں توفان کا تلاتم بڑھتا جاتا تھا کچھ دھیر چلنے کے بعد اب پہاڑیاں نظر آنے لگی خجوروں کی کتاروں اور سبززاروں کا سلسلہ شروع ہو گیا جو ہی مدینہ کی آبادی چمکی سبر و شکیم کا پیمانہ چھلک اٹھا کلیجہ توڑ کر آہوں کا دھوان نکلا اور ساری فضا میں چھا گیا ارمانوں کا گہوارہ دیکھ کر دل کی چوٹ ابر آئی حضرت زینب حضرت شہروانوں اور حضرت عابد بیمار اُبھلتے ہوئے جذبات کی تاب نالا سکے اہلِ بیعتِ حرم کے دردناک نالوں سے زمین کانپنے لگی پتھروں کا کلیجہ پھٹ گیا ایک سانڈلی سوار نے بجلی کی طرح سارے مدینے میں یہ خبر دوڑا دی کہ کربلا سے نبی زادوں کا لٹا ہوا کافلہ آ رہا ہے شہزادہِ رسول کا کٹا ہوا سر بھی ان کے ساتھ ہے یہ خبر سنتے ہی ہر طرف کوہرام مچ گیا قیامت سے پہلے قیامت آ گئی وفورِ غم اور جذبہِ بے خودی میں اہلِ مدینہ باہر نکل آئے جیسے ہی آمنہ سامنا ہوا اور نگاہیں چار ہوئی دونوں طرف شورشِ غم کی قیامت ٹوٹ پڑی آہو فگان کے شور سے مدینہ کا آسمان ڈھل گیا حضرت امام کا کٹا ہوا سر دیکھ کر لوگ بے کابو ہو گئے دھالے مار مار کر رونے لگے ہر گھر میں صفے ماتم بچ گئی حضرت زینب فریاد کرتی ہوئی مدینہ میں داخل ہوئی نانا جان اٹھئے اب قیامت کا کوئی دن نہیں آئے گا آپ کا سارا کمبہ لٹ گیا آپ کے لادلے شہید ہو گئے آپ کے بعد آپ کی امت نے ہمارا سوہاگ چھین لیا بے آب و دانہ آپ کے بچوں کو تڑپا تڑپا کر مارا گیا آپ کا لادلہ حسین آپ کے نام کی دعائی دیتا ہوا دنیا سے چل بسا کربلا کے میدان میں ہمارے جگر کے ٹکڑے ہماری نگاہوں کے سامنے زبا کیے گئے آپ کے پیار کا سینچا ہوا چمن تاراج ہو گیا نانا جان یہ حسین کا کٹا ہوا سر لیجئے آپ کے انتظار میں اس کی آنکھیں اب تک کھلی ہوئی ہیں ذرا مرکد سے نکل کر اپنے آشفتہ نصیب بیٹیوں کا دردناک حال دیکھئے حضرت زینب کی اس پکار سے سننے والوں کے کلے جے پھٹ گئے ام المومنین حضرت ام سلمہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت ابن عمر حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رکت تنگیز کیفیت تابع زبد سے باہر تھی حضرت عقیل کے گھر کے بچے یہ مرسیہ پڑھ رہے تھے قیامت کے دن وہ امت کیا جواب دے گی جب اس کا رسول پوچھے گا کہ تم نے ہمارے بعد ہماری اولاد کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ان میں سے بعض خاک و خون میں لفٹے ہوئے ہیں تلواروں تیروں اور نیزوں سے ان کے جسم گائل ہیں ان کی لاشیں بے آب و گیا وادی میں پڑی ہوئی ہیں اور ان میں سے بعض قیدی ہیں رسیوں کے بندن سے ہاتھ نیلے پڑ گئے ہیں حضرت سگرہ پچھاڑیں کھا کھا کر گرتی رہی بار بار اپنی والدہ اور پھوپی سے لپٹ لپٹ کر پوچھتی تھی ہمارے بابا جان کہاں ہیں ہمارے ننے علی اسگر کو کہاں چھوڑائے بابا جان وعدہ کر گئے تھے کہ جلد ہی واپس لوٹیں گے جس طرح ہو انہیں منح کے لائیے اپنے امام کا کٹا ہوا سر لیے اہلِ بیت کا یہ تاراج کاروان جس دمروزہِ رسول پر حاضر ہوا ہوائیں رک گئی گردشِ وقت ٹھہر گئی بہتے ہوئے دارے تھم گئے آسمانوں میں حلچل مچ گئی پوری کائنات دمب خود تھی کہ کہیں آج ہی قیامت نہ آ جائے اس وقت کا دل گداز اور روح فرصہ منظر زبانِ حال سے بیان کرنے جیسا نہیں زبان میں اتنی تقویت نہیں کہ درد و علم کی وہ تصویر کھینچ سکے جس کی یاد اہلِ مدینہ کو صدیوں تڑپاتی رہی اہلِ حرم کے سوا کسی کو نہیں معلوم کہ حجرہِ عائشہ میں کیا ہوا کربلا کے فریادی اپنے نانا جان کی تربت سے کس طرح واپس لوٹے پردردِ ناز کا سر مرکدِ انور کے باہر تھا رحمت کی جلوہ گائے خاص میں جب جنت کے پھول ہی ٹھہرے تو نرگز کی چشمِ محرم سے اہلِ چمن کو کیا پردہ تھا برزخ کی دیواریں تو غیروں پہ حائل ہوتی ہے اپنے ہی گود کے پور دردوں سے کیا ہجاب حضرت زینب حضرت شہربانو حضرت امِ رباب عابد بیمار اور امِ کلسوم و سکینہ یہ سب کے سب محرمِ اسرار ہی تھے اندرونِ خانہ کیا واقعہ پیش آیا کون جانے عشق بار آنکھوں پہ رحمت کی آستین کس طرح رکھی گئی کربلا کے پسے منظر مشیطِ الٰہی کا سربستہ راز کن لفظوں میں سمجھایا گیا پسے دیوار کھڑے رہنے والوں کو عالمِ غیب کی ان سرگزشتوں کا حال کیا معلوم تاریخ صرف اتنا ہی بتاتی ہے کہ حضرت زینب نے بلک بلک کر کربلا کی داستانِ زلزلہ خیز سنائی شہربانو نے کہا خاندانِ رسالت کی بےوہ اپنا سوہاگ لٹا کر درِ دولت پر حاضر ہے عابد بیمار نے ارض کیا یتیمی کا داغ لیے حسین کی آخری نشانی ایک بیمار نیمے جہاں شفقت و کرم اور صبر و ضبط کی بھیک مانگتا ہے آہو فگان کا اُبلتا ہوا ساگر تھم جانے کے بعد شہزادہِ کونین حضرت امامِ عالی مقام کا سر مبارک مادرِ مشفقہ حضرت سیدہ کے پہلو میں سپردِ خاک کر دیا گیا دریا کا بچڑا ہوا کترہ پھر دریا میں جا ملا پھر اٹھتی ہوئی موجوں نے اسے آگوش میں لے لیا ناظرین ہم نے داستانِ کربلا کو پانچ اقصاد پر مشتمل ایک سیریز میں بیان کرنے کی ادنا سی کوشش کی اللہ کریم ہماری ان کاویشوں کو مقبولیت عطا فرمائے اور ہمیں حسینی طرزِ عمل پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے مکمل داستانِ کربلا سننے کے لیے اسی چینل پر موجود داستانِ کربلا کی پلے لشٹ ملاحظہ فرمائے دوستو اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکے فرقان علی کو دیں اجازت اللہ نگہبان